ریٹیلر کتنا منافع لیتے ہیں؟ پانچ فیصد نہیں، دس فیصد نہیں، سو فیصد نہیں بلکہ چار سو فیصد تک منافع لیتے ہیں وزیر خزانہ شاکترین کی دوہائی کہا اب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ چار سو فیصد تک منافع کیسے لے رہے ہیں؟ کسانوں کو صحیح قیمتیں دینے کے لیے آردی کا کردار ختم کرنے کا اعلان وزیر خزانہ نے روز مارا استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار کرونا کو ٹھہرا دیا پیٹرل کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دس روپے پچاس پیسے فی لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے اوگرہ نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافی کے سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیج دی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزارت خزانہ مشابرت سے کریں وزیر آزم نے ارخین پارلیمنٹ کے اعلانس میں دس فیصد اضافے کی تجویز مسترد کر دی کابینہ اجلاس کے بعد فواد چودری نے بتایا کہ معیشت پر بوجھ ہے اس لئے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا حکومت نے ہیوی وہیکلز کی کسٹن ڈیوٹی ختم کر دی ہزار سی سی گاڑیوں کے پارٹس پر ڈیوٹی کم کر دی گئی اس فیصلے سے قیمتوں میں کم ہی آئی ایف آئی اے کی کراچی میں خالد بن ولید روڈ پر کارروائی حوالہ ہنڈی کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث باپ بیٹا گرفتار ملزمان کے قبضے سے پانچ کروڑ سے زیادہ پاکستانی روپے چونتیس ہزار تین سو امریکی ڈالر دو ہزار یورو تلائی زیورات پرائیز بونڈ موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی برامد ملزمان محمد یاسین اور یاسر کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا وزیراعظم کا فون ہیک کیے جانے کی کوششوں پر اب تک تحقیقات کا آغاز نہ ہو سکا جو کمیٹی بنائے گئی اس کے پروفیشنل ارقین ہی تائنات نہ ہو سکے وزیراعظم کا پریس کانفرنس میں اعتراف کابینہ اجلاس کے بعد بتایا کہ بھارت نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ مل کر پاکستانی ووٹس ایپ یوزرز کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کی تھی اس میں وزیراعظم کا ٹیلی فون بھی شامل تھا ایف پی آر کی ویب سائٹ ہیٹ کر لی گئی تھی لیکن زیادہ ریٹا چوری نہیں ہوا وزیر اطلاعات کے بیان کے بعد نئے سوالات کھڑے ہو گئے کہ کیا ہم ففت جنریشن وار کا سامنا کرنے کیلئے واقعی تیار ہیں نیپ بیس سال سے تفتیش کے قواعد زوابط بنائے بغیر کام کر رہا ہے نیپ کی تحقیقات کے لیے کوئی بازابتہ قانون موجود نہیں سندھ ہائی کورٹ میں نیپ رپورٹ پر درخواست گزار کا اعتراض نیپ روسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ نیپ رولز دوبارہ ڈرافٹ کر کے وزارت قانون اور وزارت داخلہ کو بھیجے مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا درخواست گزار نے کہا کہ نیپ عدالت کو گمراہ کر رہا ہے نیپ رولز بنانے میں جان بوچ کر تحقیر کی جا رہی ہے نیپ صرف ایسو پیس کی بنیاد پر تحقیقات کر رہا ہے عدالت کا بھی نیپ حکام کے جواب پر عدم اتمنان آئندہ سماعت پر وزارت قانون سے جواب طلب کر لیا دوسروں کا احتساب کرنے والا نیپ خود قابل احتساب ہے نون لی کے رہنما شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سکوشتگو کہا نیپ حکومت کی ہر چوری پر خاموش ہے مزرع کی لسٹ ہے جو چوری کر کے بھاگ گئے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے کہ نیپ کیوں خاموش تھا آج کا تازہ سکینی گندم کا ہے سینکڑو عرب کا نقصان ہو گیا لیکن نیپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی ساری درامداد عمران خان کی ایٹی ایمز کر رہی ملک میں اقصر سرمایہ کاروں سے مطالق تحقیقات شروع کر دی جاتی ہیں جو کمپنی سرمایہ کاری میں دلچسپی لیتی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں چیئرمن اوگرہ کا قائمہ کمیٹی سینک پر بیان پوچھا کیا ایسا نیپ کرتا ہے اوگرہ چیئرمن کا نام لینے سے انکار بولے حکومت کے سامنے معاملہ اٹھایا کرونا صورتحال میں بہتری پر اسلامباد، راولپنڈی، ہیدراباد، کراچی، بھاولپور، گرجانوالا، رہیمیار خان سمیت اٹھارہ ازلا میں بندشوں میں نرمی کا اعلان ان ازلا میں مارکٹس رات دس بجے تک کھلی رہیں گی رات بارہ بجے تک انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت ویکسینیشن کی شرط کے ساتھ دو سو افراد کی انڈور، آؤٹڈور تقریبات میں چار سو افراد کی شرکت ممکن ہوگی دفاتر میں مکمل حاضری اور نورمل وقت کا نافذ سولہ ستمبر سے تعلیمی دارے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولے جائیں گے کرونا کی زیادہ شرحہ کے باعث لہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودہ، گجرات اور بنو میں 22 ستمبر تک بندش برخرار رہی لہور میں کرونا کا پھیلاو کم نہیں ہو سکا 24 گھنٹوں میں شرحہ 12 فیصد رہی ملتان میں شرحہ 8 فیصد، راول پنڈی میں 7 اسلام آباد میں 6 فیصد فیصل آباد اور گجرہ والا میں 5-5 فیصد رہی پنجاب بھر میں شرحہ 7 فیصد رہی ملت میں کرونا سے مزید 78 افراد انتقال کر گئے 2500 سی نئے کیسز کی تزدیق ہوئی شرحہ تقریباً 5.5 فیصد رہی روس کے سادہ پیوٹن کا وزیر آزم عمران خان کو فون سادہ پیوٹن اور وزیر آزم عمران خان نے افغانستان کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادہ خیال کیا وزیر آزم نے علاقائی سیکیورٹی خوشحالی کے لیے افغانستان میں امن استحقام کی اہمیت کو جاگر کیا وزیر آزم نے افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر انداد کی فوری فرہامی اور افغانستان میں معاشی بہران سے بچاؤ کی ضرورت پر زور دیا افغانستان کی عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ امرات اسلامی نے امریکہ سمیت غیر ملکیوں کے قابل سے انخلہ میں بھرپور تعاون کیا طالبان کی تعریف کی بجائے امریکہ نے ہمارے قومی اساسے منجمت کر کے مشکلات پیدا کی امریکہ سمیت عالمی برادری کو معلوم ہونا چاہیے کہ انتشار کی پالیسی کارگر نہیں ہوگی ایشیای ترقیاتی بینک اسلامی ترقیاتی بینک سے درخواست ہے کہ افغانستان کو ترقیاتی انداد دے اسرائیلی جیلوں میں قید ایک ہزار چار سو فلسطینیوں کا ابتر حراستی حالات کے خلاف جمعہ سفو کھڑتال کا فیصلہ فلسطینی تظامیہ کے مطابق چھے ستمبر کو اسرائیل کی ہائے سیکیوریڈی جیل سے چھے فلسطینی قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد سے اسرائیلی گارڈز کا بقیہ سینکڑوں قیدیوں پر ظلم و تشدد بڑھ گیا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کی پنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں پریکٹس دونوں ٹیموں کی درمیان پہلا ون ڈے سترہ ستمبر کو کھیلا جائے گا کیوی ٹیم کے ہیٹ کوچ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فاسٹ بولرز کا کردار زیادہ ہوگا اٹھارہ سال بعد پاکستان میں جیت کی آزم کے ساتھ آئے وکیٹ کیپر کامران اکمل ساتھے کرکٹر محمد حفیظ کے حق میں بول پڑے کہتے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ سابق اپتان محمد حفیظ اتنے ناراض ہیں کہ ریٹائیمنٹ لے سکتے ہیں اور ورلڈ کپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیں گے انہوں نے کہا کہ کرکٹ یاری دوستی یا پسند و نا پسند نہیں چلائی جاتی محمد حفیظ رکھ کرکٹ بورڈ میں نیا تنازہ اس وقت شروع ہوا جب محمد حفیظ کو کیریبین لیگ سے واپسی کے لیے کہا گیا تھا لوہر کلندرز کے چیف ایکزیکٹیو آتف رانہ نے کہا ہے کہ رمیز راجہ کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بننا خوش آئند ہے رمیز راجہ نے پوری دنیا میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے امید اور رمیز راجہ پی ایس ایل سے مطالق اچھے فیصلے کریں گے طالبات کے لباس سے مطالق طالبان کی سخت پابندیوں پر افغان خواتین نے سوشل میڈیا پر احتجاجی مہم کا آغاز کر دیا میرے لباس کو ہاتھ مت لگاؤ کہ انوان سے شروع کی جانے والی مہم میں دنیا بھر سے افغان خواتین نے مضاہمتی پیغامات شیئر کیے سوشل میڈیا پر افغان ثقافت کے رنگ آرنگ روایتی پہناووں کی تصاویر کا ڈھیر لگ گیا اور جانوروں کی شکلوں سے مشاہبے پرس اور ملبوسات فلمیٹرکس اور مجسمہ آزادی جیسے کوسٹیوم نیو یورک میں فیشن اور گلامر کی دنیا کے سب سے بڑے میلے کے ریڈ کارپٹ پر ستاروں کے گلامر سے بھرپور جلوے کانگریس ممن نے لباس کو احتجاج کا ذریعہ بنا لیا لباس پر خواتین کو آزادی دو امیروں پر ٹیکس لگاؤ کے نارے